میرا سوال یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں بعض اوقات لڑکے یا لڑکی کے ماں باپ کی مداخلت کی وجہ سے یا قریبی رشتہ داروں کے مداخلت کی وجہ سے بعض مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اگر تو اکل ہے لڑکا اور لڑکی میں تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے ان کو خیال رکھنا چاہیے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین جو ہیں دونوں طرف کے ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بیاد دیا ہے تو اب ان کو زندگی گزارنے دیں رام سے ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور اگر کوئی بلکل ہی ٹیڑے ہیں دخل اندازی کر دیتے ہیں تو خامد اور بیوی جو ہے لڑکا اور لڑکی جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے دوسروں کی باتوں پر نہیں آنا لڑکی کو خامد کے ساتھ باتیں جو ہیں اپنے مام باپ سے نہیں کرنی چاہیے اور لڑکے کو اپنے مام باپ بہن بھائیوں سے نہیں کرنی چاہیے راز جو ہیں آپ اس کے وہ راز رکھو یہ اپس میں ایک معایدہ کر لو کہ ہم نے کسی کی نہ بوری بات سننی ہے نہ دیکھنی ہے نہ اس کے خلاب بولنا شادی شدہ شیخ زندگی گزارنے کی اپنی آنکھیں اپنی زبان اور اپنے کان بند کر لو بڑے ارام سے رہو گے اور پھر ایک دوسرے پہ ادمات پیدا کرو لحاظ رکھو تو پھر دوسرے لوگ اگر دخل اندازی کریں گے بھی تو ان کی باتیں نہیں سنو گے کہ اندازو جی میں نے اپنے خامد کے خلاب ہی اپنی بی بی کے خلاب بات نہیں سننی تو یہی طریقہ ایک ہے اگر بڑوں کو عقل نہیں آتی سے چھوٹوں کو عقل کرنی پڑے گی گر ہارے کی باتیں سنن لینا گئے اور پھر ایک دوسرے سے سوال پوچھیں لگے اعتماد میں کمی ہونے لگ گئی تو پھر نڈائی جھگڑی حرب ہوتے رہیں گے پھر اور کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور برداشت کا مادہ لڑکے کو زیادہ ہونا چاہیے بات دفعہ مچنی چھوٹی ہے گھر میں تو پرداش کرو ٹھیک ہے وہ لطیفہ ہے کہ ایک شخص تھا اس کو ایک لڑکا ملاب نے کہا بابا جی سننے آپ کی تیس سال شادی میں ہو گئے اور کبھی لڑائی نہیں ہوئی کبھی تعلقات خراب نہیں ہوئی کیا وجہ ہے کہتا ہی شادی کے دن میں نے اپنی بی بی کہا تھا کہ مجھے غصہ کبھی چڑھنا تو تم بجائے آگے میرے جواب دے کہ تم کچن میں چلی جانا اور جب تمہیں غصہ چڑھے گا تو میں بھی تمہیں جواب نہیں دوں گا میں اوپر اپنے گھر کے ٹیرس پہ چلا جائے کروں گا ٹھیک ہے تو کہتا ہے گزشتہ تیس سال سے میں ٹیرس پہ بیٹھا ہوں مرد کو یہ حوصلہ دکھانا پڑتا ہے جید مزاک اللہ درس پہ پہ ہوں مدید سکتا جسد نظر موسیقی